موسیقی 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 تک محدود ہو گیا ہے سناکچر تک محدود ہو گیا ہے لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے کیونکہ پیار جو ہے اس کی اگر میں تھوڑی سی دیفینیشن دوں تو اس دنیا کو تقلیق ہی پیار کی وجہ سے کیا گیا ہے اور وہ پیار تھا اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اس سے بڑھ کر اور پیار کی میں آپ کو کیا مثال دے سکتی ہوں اینی ہاؤ ہم اس کو اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے ہیں نا اب ہم آتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف بلکر جو پہلا نام آج ہمارے پروگرام میں ہمارے رویل کیفے میں آئے ہیں اور آکے انہوں نے ہمارے رویل کیفی کی خوبصورتی کو کہاں سے کہاں پہنچا لیا ہے دنیا موسیقی کا وہ نام جن کی تعریف کرنے کے لیے آئی ڈونٹ ہے وورڈز اور اگر ہم قوالی کی بات کریں کیونکہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ جس طرح سے موسیقی جو ہے وہ روح کی غزہ ہے اس طرح ہمیشہ پاکستان کا جو نام ہے وہ فخر سے بلند کیا ہمارے ملکہ بہت بڑا اساسہ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ویری ریسپیکٹیڈ ون شیر میاداد خان صاحب اسلامیکم سر ویلکم ٹو رویل کیفے اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ تینکیو سو مچ جی ہینا کون موجود ہیں ساتھ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالیٹی موجود ہیں جو کہ بہت ہی خوشگوار ہے پلیزنٹ ہے ان کی شکل دیکھ کے بندہ بہت خوش ہو جاتا ہے بلکل لیکن انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا فلم انڈسٹری سے اس کے بعد ڈراموں میں بھی کام کیا اور سٹیج پہ بھی بے انتہا کام کیا بہت سی کامیابیہ سمیٹی اور ان کا نام جو ہے ان کی پرسنالیٹی سے این مطابق ہے جب ان کا نام لیتے ہیں تو وہ بلش کرتی ہے ان کے جو رکھ سار ہے بلکل بلشنگ بلشنگ سے ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں زیادہ انتظار نہیں کروا ہوں گی بتا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہے رکھ سار سلام علیکم Welcome to Royal Cafe اور ہمیشہ کترہ بہت پیاری لگنے ہیں مدب آپ جب بھی میرے کسی پرگرام میں آتی تو میں سوچتا ہوں کہ رکھ سار جی آج بہت پیاری لگنے ہیں لیکن جب نیکس ٹائم آتی تو نہیں بھی آج زیادہ پیاری لگنے ہیں کیونکہ شی کریز ہر سف بری بیل مدب کچھ بھی پہنے ایسٹرن پہنے یا ویسٹرن پہنے ہمیشہ ہی پیاری لگتی ہیں ہاں بالکل آپ کو تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں Thank you so much اور اتنا اچھا بولتی ہیں اتنے اچھی ریسنگ کرتی ہیں Thank you so much مجھے تو آپ کو بہت پیاری لگتی ہیں Thank you so much Thank you مجھے تو اسی طرح سے ہمارے روائل کیفے کی جان شان ہمارے لیجنگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف راہی صاحب جی عداورز 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 کیسے ہیں صاحب خیالیت پہیں بلکل ٹھیک ٹاک اور آج تو ماشاءاللہ بلکل دولہ لگ رہے ہیں ایسنی خوبصورت شیروانی پہنی جی بلکل وہ جی وہ انشاءاللہ بلکل دولہ لگ رہا ہوں کہ میں پتا چلا تھا کہ رکسار جی نے آنا ہے اسی لئے وہ بلکل دولہ کی محسن لکھی ہوئی ہے شیرمی اداد صاحب نے آنا ہے اور یہ جوکچ میں جو میں نے پہنا ہوا ہے شیرمی اداد صاحب سے متاثر ہو کر میں نے کیا خوبصورت دیش جو نے استفادی کرتا ہے شکریہ صاحب اس سے زیرہ مزے آتا ہے جو آپ کا جو سکتے ہیں اتنا خوبصورت آف میں ہے ای لبیو ای لبیو ٹو 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 آپ نے خوصوصی کیا ہے ہمی تو وہ کہا ہے ای لبیو WH angle جو سے ای لبیو ٹو آپ نے گیا ہے کہ رب کرم کما بیٹھا رب کرم کما بیٹھا بدلے اک دم دے پوری دنیا بنا با مرحبا جب اینا ساتھ میں کون موجود ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کی سمائل میں ہمیشہ کہتے ہیں دمپل پرنس ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل اشرف سارا جی میرا ایک چھوٹا سا آپ سے سوال ہے چھوٹا ہی ہے نا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسے انگلیش میں کیا کہتے ہیں میں گیرام کیا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں ای لاو یو مجھے ایل ایل ایک میرے سرمتے ہو جا فرنے کے برابر ہو گیا انہوں نے چاہتے ہیں انہوں نے چاہتے ہیں خیلے سوکتار کیا ہے برنے سے جواب تھا برنے سے جواب مجھے پیل ہوا کہ آپ نے وہاں پر بولا تو پھر مجھے یہاں بول گیا ان سے تو پوری دنیا ای لاو یو پر کیا نو دوڑ اگر میں آپ سے کوچھ ہوں کہ پیار کی تعریف کیا ہے تو آپ کس طرح پیار کی تاریف ہے پیار کی تعریف ہے it is very simple کیونکہ احساس کا نام پیار ہے کہنے سے کہتے ہیں نا زندگی عمل سے زندگی بنتی ہے جنرل بھی ہیں یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری عمل کیا ہے جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر احساس پیدا ہوتا ہے احساس کس چیز کا پیدا ہوتا ہے احساس اس کی ہر چیز کا پیدا ہوتا ہے اگر گرمی ہے تو یہ گرمی نے لگ جائے اگر سردی ہے تو اس کو سردی نے لگ جائے اگر اس کے کچھ معاملات ہیں تو یہ سوال ہونے چاہیے یعنی بندہ جس سے پیار کرتا ہو اسی کے بارے میں سوچ رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں پیار یہی سوال میں رکھتا ہے آپی سے پوچھوں گی ہائے ایک تو اتنی ظالم حسی ہے مار ڈالا دراصل میں پیار کی بات کریں آجیب ہے بہت گہری بات ہے سمندر میں بیٹھ کے کرنے بات اس گہرائی میں میں جانا نہیں چاہتی لیکن یہ ہے کہ نکالے گا کون نکالنے والے بڑے ہیں ساکھ نبھانے والے کوئی نہیں ایسی بات ہے تو خان صاحب نے جو بات کی بہت اچھی بات کی میرا بھی نظریہ یہی ہے پیار کے بارے میں I love you کے بارے میں یہ کنے دیکھ کے بولا ہے کہ احساس کا نام پیار ہے اور واقعی احساس جو ہے وہ ہر کسی دل میں نہیں ہوتا بے شک وہ کوئی کوئی دل ایسا ہے جو احساس کے راستے سے چل رہا ہے واہ واہ وانڈرپول وانڈرپول تو ٹیک کیئر جو ہے اسی کا نام پیار ہے اور پیار آپ کی لاپرواہی ختم کر دیتا ہے ایکزاکٹل بالکل بلکل پھر کسی کے پرواہ ہونے لگتی ہے اور آپ پنکچول ہو جاتے ہیں اس کے لیے پھر زبردس تو پیار کی ڈیفنیشن جو ہے وہ یہی ہے یہی ہے اچھ رائی صاحب بڑے مزے کی بات بتاؤں کیونکہ میری ایک خوش خسمتی ہے کہ ان دونوں خوبصورتی جو پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ کچھ ٹائم پہلے بھی میں نے پروگرام کیا اتنی پیاری کیمیسٹری ہے کبھی ایک دوسرے کو دونوں ساتھ لے کے چلیں گے ملکہ جو بات اب یہ خان صاحب کہیں گے وہ رخصار آپی خان صاحب بلکہ ٹھیک ہے خان صاحب بلکہ ٹھیک ہے وہاں سے ایک سنتیس آئے گا رخصار نے بہت کچھ کہتا ہے صاحب بلکہ دل 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 رہا ہوں گے ناچھا بلکہ دل 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 جیٹی روڈ ہوں گے ہم لوگ رائی صاحب ہو گئے ہان صاحب ہو گئے میں ہو گئے آپ لوگ ہو گئے ملکہ ہم لوگ آپس میں اتنا بیٹھتے اوٹھتے ہماری بیٹھتے بلکہ ہماری ٹائمنگ جو ہے وہ قدرتی طور پر میچ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ کچھ اچھا بن جاتا ہے یہ اللہ کی نحمت ہے ہمارا تو خوش نہیں ہے اچھا ہم اور ہمارے ورد ضرور جانا چاہیں گے کہ اب تو ماشاء اللہ ایک پہچان ہے ہماری ایسے ٹھیک ہے اس خوبصورت سے سفر کا آغاز کیسے ہو میرا سب سے پہلے تو میں میرے بڑے بھائی جان استاد بدرمیدار خان صاحب ان کے ساتھ میں نے جب پاپا اس دنیا سے چلے گئے خان صاحب میردار خان صاحب انہی کے ساتھ میں نے یہ شروع کیا سفر اپنا پھر نائنٹی نائنٹی سکس انڈیپینڈنٹ بھائی جان بدرمیدار صاحب لاہور شفٹ ہو گئے تھے در آگے تو کیوں ہم بیسک ہمارا جو ہے گاؤں جو ہے اب تو ماشاء اللہ ظلہ ہے پاک پدن شریف ہے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ بابا فرید الدین گنجے شکر ہے احمد اللہ علیہ کہ ہم زیر سایہ ہیں اور ان کے درباری قوال ہیں اور جب ادھر پھر کیونکہ ڈوٹی واسطے کو کہتے ہیں کہ بندہ نہیں تھا پھر میں تو کہتا ہوں اللہ کا بہت بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس درگاہ کے لئے اللہ پاک نے مجھے چنا اور میرے بابا حضور نے مجھے چنا تو بس میں پھر انڈیپینڈنٹ نائنٹی نائنٹی سکس سے میں نے آغاز کیا اور آج تک ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلکل اصل میں شیر میہ داد صاحب کا آپ کو پتا ہے کیا نام کیا ہے ان کا صحیح بتائیے بڑے لوگوں کی داد واہ 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 جہاں پہ شیر آگیا ہے اور اوپر سے میاں آگیا ہے تو داد تو پھر آگیا ہے بلکل 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 اصل رکھ سارہ پی کس طرح سے سٹارٹ ہوا اور سب سے بلکی امپورٹنٹ بات یہ کہ شروع سے شوق تھا کہ میں اتنی پیاری سی ہوں آئینہ ہمیشہ میری تعریف کرتا ہے جب بھی میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تھوڑا سا شوق بھی تھا آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کا اور اچھا لگتا تھا کہ کام کرنا چاہیے اور پھر میں نے کیا اور میں نے مووی سے سٹارٹ کیا سہی اس کے بعد میں نے تھیٹر کیا اور رائی سیف کے ساتھ تو ماشاء اللہ بہت کام کیا بلکل ہم دونوں نے کافی ڈرامے ساتھ کی ہیں اور بہت ہٹ ہمارے پیس اور پھر اس کے بعد میں نے ٹی وی بھی کیا بلکل ٹھیک تو مطلب اس نے چلتا رہا ہے اس کے حوالے سے تو مطلب ماشاء اللہ آپ ان لکی سٹارٹ میں سے رہی ہیں جن کو سلطان رہی مرون صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے بلکل بلکل میں بڑی لکی ہوں اس مسئلے میں اور رائی صاحب کے ساتھ جب کام کیا اتنا اچھا لگا اتنا مزہ آیا ان کے ساتھ کام کرنے کا سلطان رہی صاحب کا یا اشرب رائی پی دونوں کے ساتھ وہ بھی ماشاء اللہ بہت بڑی ہستی تھے اور اللہ میں آپ کو بھی زندگی نہیں آمین آگے کی زندگی بہت اچھا اللہ پاک ان کو جنت میں گھر دے اور وہ بہت اچھے از انسان بہت اچھے تھے اور ایکٹر تو تھے ہی وہ جن کے ساتھ بھی کام کیا سبھی اچھے ہو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان خود اچھا ہو تو سبھی اچھے ہو ہمینہ ٹھے ہے اس نے اس کے ساتھ ہمینے تمہیں ہوں کہ لیکن ماتون کے ساتھ اچھا لیکن آپ نے کہا کہ میں نے ایکٹنگ کی فیلد میں آنا تو گھر والوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ جو بھی کرنا چاہتے کریں یا کچھ ظالم سماج کوئی سین ہوا تاں نہیں نیکل کے تو دیکھاؤ وہ ابھی تک ہے اور وہ ابھی تک ہے اور فیمیلی کے کچھ ممبر ایسے ہوتے ہیں جو بلکل ست چاہے کچھ بھی ہو جائے اور جب میں نے کام سٹارٹ کیا کیونکہ میری فیملی میں اور کوئی نہیں تھا کام کرنے والا ایسا اور جب اسٹارٹ کیا اس کے بعد میں نے جب کیا اللہ نے نام بنا دیا تو اس کے بعد بھی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ ہم ملیں مطلب یہ ان کی ضد تھی کہ اس فیلڈ میں کیوں گئے حالانکہ یہ فیلڈ بری نہیں ہے بہت بلکل اچھی فیلڈ ہے اور اچھا برا انسان جیسے کہ میں نے پیدا کام ہوتا ہے یہ بہت امپلیمنٹ ہوتی ہے بات کہ آپ خود اچھے ہیں تو آپ کو لوگ بھی اچھے ملے اچھے تھے اور ہیں اچھے کام کر رہے ہیں سب ہی کر رہے ہیں میں نے بھی کیا ان کے ساتھ کام تو اچھا برا انسان خود ہوتا ہے اور اپنا محول خود بناتا ہے بلکل اچھے راہی صاحب میں جب بھی خان صاحب میرے پروگرام میں تشریف لاتے تو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جہاں پر شہنچا آتے ہیں تو محفل ہے تو وہاں پر بیسی سج جاتے ہیں بلکل محفل کو سجنا ہی چاہیے اور اب ہم ریکویسٹ کریں گے بلکہ میں پوچھوں گی کہ کون سے خوبصورت سے اس سانگ سے آپ سٹر کریں گے خان صاحب تو خود ایک میلے کی حصیت رکھتے ہیں جہاں بھی جائے خوبصورتی تو ان کی آنے سے ہی ہوگی ہے آپ ان کا حسن نظر ہے میں نے آتے ہوئے میرے طبیعت خوش ہوگی ان کو دیکھ کے رکسار جی کو کہ ہماری میٹنگ ہوگی ہمارے پاکستان کے اساسیں ہیں میں نے بڑا آرٹسٹ ہے ہمارے ہمیں ان کو سلامت رکھیں تو جس طرح لب یو پہ ہو رہا ہے لب یو پہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ بڑا مشکل سا ہے ہر کسی کو تو نہیں مندہ کہہ سکتا پھر یہ نا نا پروگرام کے بعد ایک دوسرے کو دونتا پہ رہا ہے با ماں با ماں اور بھتی چلیجئے اچھے میں رہی صاحب بکے میں کہاں معاف کر دے یہاں پہ کافی لوگوں کی باری رہتی ہے آپ نے بھی ایلیو بول دیا میں نے بھی بول دیا رکھ سار جن نے بولا لیکن ڈیریکشن کی مجھ کچھ سمجھ نہیں آیا خان صاحب کا بھی پینڈنگ ہے کیونکہ خان صاحب نے بولا لیو بڑی خوبصورتی سے بابات کور ہوگی اب ہم آئیں گے جی سانگ کی در ہو تو پنجابی کا سانگ ہے کیونکہ چلو یہ تو ہم ایک جس طرح میلا کا ہے تو یہ ہم بیٹھ گئے یہ ہمارا میلا ہے جو لوگ پردیش میں ہیں جو ادھر ہیں وہ ان کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں کیا جذبات رکھتے ہیں کاماں بے کاماں میرے ماں یہ نو آتی کاماں بے کاماں میرے ماں یہ نو آتی تیری آیات نے ستا دیا اللہ دی سو نیدرانیوں دیا کاماں بے کاماں میرے ماں یہ نو آتی تیری آیات نے ستا دیا اللہ دی سو نیدرانیوں دیا کاماں بے کاماں میرے ماں یہ نو آتی موسیقی 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 تیری آیات نے ستا دیا اللہ دی کاماں بے کاماں میرے ماں یہ نو آتی موسیقی موسیقی جاوے پردیسیاں تُو چنگیاں نگیتیاں جاوے پردیسیاں تُو چنگیاں نگیتیاں بتاوی نگیتا دو جو میرے نال بھی دیاں تیری آجودایاں چنگیاں تیرا میں نو پاریاں اونک دے خوابہ بھی نے یوں گیاں کاما دے کاما میرے مجھے نوہاں کی تیری آیادہ نے ستا دیاں کاما دے کاما میرے مجھے نوہاں کی تیری آجودایاں کاما دے کاما میرے مجھے نوہاں کی چنگیاں محب تا میں تیرے نال پایاں چنگیاں محب تا میں تیرے نال پایاں کاما دے کاما دے کاما دے کاما مجھے نوہاں کی تیری آیادہ نے ستا دیاں کاما دے کاما دے کاما دے کاما دے کاما دے کاما دے کاما مجھے نوہاں کی تیری آیادہ جبا تیری آجودایاں جب آپ کو پیار ہوا ہے سائرہ اچھا سانگ اور اچھا فیل کے ساتھ آپ نے گایا ہمارا ٹاپک بھی I love you ہے تو کبھی پیار ہوا آپ کو بلکل میسیج تھا اس میں کبھی آپ کو پیار ہوا جی کیوں نہیں بھئی جی بوند ایکسپریشن کس سے ہوا کچھ ہمیں بھی بتائیں کس سے ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے آپ کو کس سے ہونا چاہیے اور مجھے کس سے ہوا ہے مجھے کس سے ہونا چاہیے کس سے ہوتا ہے کوئی تو ہوگا ہم لیمیٹیڈ تو نہیں کرسکتے اپنے کام سے ہو سکتا ہے اپنے کام سے ہو سکتا ہے اپنے فن سے آپ کے لئے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کسی سے ہوگا آپ کا ہوگا میرے لئے ہوگی جی ہوگا ہوگا ہوگی کوئی نہ تو ہوگا جوگی کوئی تو اس میں ہوگا اچھا اگر پیار والی باتیں ہو رہی ہیں میں کافی در سے نوٹس کر رہی ہوں کہ سوہیل کے expression بڑے ڈاؤن ہیں میرے؟ ہاں جی بالکل آج یہ بار بار کیسی سوچ کر رہا چاہتا ہے انجوائے کر رہا ہے جی اسے کیا بار رہا ہے اچھا 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 میں نے کہا شاید وہ اتنا رومانٹک سانگ تھا تو اس سانگ کے ساتھ آپ نے بھی فیل کیا کہ آپ کو پنک لگے اور آپ اوڑ گئے کہیں اور واپس نہیں آرہے وہاں چلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حسنو جی جی ضرور سنائیں میرے ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ سوہیل بھائی ایک بات تو بتاؤ میں پوچھو کہندہ ہے کہ میں نے کہا جوڑے کتھے باندھے ہیں میں کہا جوڑے تے اسمانہ دے باندھے ہیں کہندہ وہ بیڑا گرک میں ادھے کالدہ سوڑ درزی نو دے ہیں وہ بیسکلی آپ کا دوست تھا اچھی بات کر سکتا تھا لیکن بیسی یہ جو آپ نے سانگ آیا ہے ہانسا بڑا ماشاءاللہ اور اس میں اتنی فیلنگ سینہ اور میں تو اس میں کمی ہوئی تھی اس کے لئے 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 رکسار جی وہ فلو فیلنگ تو یہ جب آپ گاہ رہے تھے تو ظاہر ہے انسان کے اندر فیلنگ ہوتی ہیں تو وہ بلکل ہوتی ہیں تو یہ سارا کے لئے سارا کے لئے یہ بات ہے تو فیلنگ نہیں اندر فیلنگا ہو بلکل 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 اس کو میں نے جس طرح آپ پڑھا ہے اب تو وہ آ چکے ہیں تو جب میں نے پڑھا تھا اس وقت وہ جا چکے تھے اب وہ اندر ہی ہے اس میں میں اسمی رہا تھا اکل مند کے لئے اشارہ کافی ہوگا ہے مطلب راہی صاحب وہ آپ کی بات کر رہے ہیں بلکل خان صاحب آپ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے لئے یہ سانگ آیا صحیح بلکل اچھا بڑی بات اور کیا ہو نہیں اس نے دو بیوی تھی اور چوٹی بیوی میں تھی آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے میرے بیچے لڑتے بھی تھے اچھا اپنی پہلی بیوی سے اور اسے پرطن پہ پانتے تھے اب آپ نے حقیقت میں تو نہیں ہے لیکن درامے کی حدث تقت ہے درامی کیا رہا ہے مجھے ہاں کچھ ڈرامے سچ بھی ہو جاتے ہیں بڑے ہوئے ہیں وہ سچ ہونے والا ڈرامہ نہیں تھا وہ صرف آپ تھا بس ہو گیا باقی سب گیا باقی سب گیا مجھے خان صاحب قوالی کے حوالے سے تھوڑی بات کریں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک اتنا امپورٹنٹ جز ہے موسیقی کا کہ اسلام کی ترویج میں بھی اس نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تو ابھی کرنسی آپ اس کا کیا اسٹیٹس دیکھتے ہیں بڑا برائٹ ہے اس کا فیٹر بڑا برائٹ ہے کیونکہ یہ خاجہ خاجہ غریب نواز سرکار سے ہے ریلیٹڈ ہے کیونکہ اس پر خاجہ مہین الدین چشتی ہے جمیری رحمت اللہ علیہ کیونکہ اس وقت جو نہ زیادہ بھجن گائے جاتے تھے تو پھر اس کا وے تھا کہ اسلام کی بات ہوتی ہے حمد و نات کی بات ہوتی ہے پھر وہاں سے چلا جب یہ کول میں آیا پھر حدیث نوٹ ہوئی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ من گنتوں مولا انہوں نے اس میں بندش کی اور پہلی قوالی جو مارز وجود میں آئی تو وہ انہوں نے حدیث کوٹ کی اچھا اس کے بعد پھر کہتے ہیں کول بیان کرنے والا کول اس کو بیان کرنے والا بلکل ٹھیک ہے جی کول ولی کا کہہ دینا کسی کا کہہ دینا کول قوال اس کو کہنے والا جو سبجیکت ہے وہ آگے پہنچانے والا ٹھیک ہے جی اچھا اب پھر ایک ولایت کی جو شروعات نسبت در نسبت در نسبت ولیوں نے ہمیشہ جسے ہم کہتے ہیں عرفانہ کلام بے شک بلکل وہ کافی ہے جس میں جس میں باب اللہ شاہ سرکار ہیں بابا فرید محمد بخش ہیں قاجہ غلام فرید ہیں اچھا یہ پھر آتے گئے ہیں قوالی میں تو قوالی جو نا دو دلوں کو جوڑنا اور اب تو اس طرح بھی ہو گیا کہ لوگ اس کو سن کے مسلم ہوتے ہیں میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ نوروے میں اوسلو میں میں شو کر رہا تھا تو گیدرنگ تھی سن رہے تھے ہمیں میں پڑھ رہا تھا منکون تو مولا اچھا ایک لیڈیز انہوں نے بلیک اینک لگائی ہوئی تو وہ اینک اوپر رکھی اور میری طرف دیکھ رہی ہیں بڑے گوھر سے میں ایک دفعہ میری نظر پڑی میں نے کہا اتنے گوھر سے دے کر رہی ہیں میں نے کہا چھلو کہ اب وہ کیا وہ رو بھی رہی ہیں قوالی سنی وہ بہائنڈ سٹیج آئیں اور میں نے پیچھے پیچھے مجھے فالو کر رہی ہیں میں ڈار رہا ہوں میں آج تو یہ بھی سوچنا میدہ چھیڑے ابھی نہیں صحیح ہاتھوں کے وہاں کے رول بہت سخت تو میں نے وہ تھی ایران کی مصورا تو وہ نورویجن بول رہی تھی پھر میں نے اپنے خالے سلیمی صاحب ان کو میں نے کال کی پکڑ کے کھڑی ہے کسور میرا کچھ نہیں ہے لیکن مجھے نورویجن میں بات کر رہی ہے وہ پھر آئے انہوں ٹرانسلیٹ کی اس نے کہا اسی بندے کی یہی آواز جب میں ایران میں تھی تو مجھے خواب میں ایک کچہری جس سے ہم کہتے ہیں باہر گائے مولا اور مولا کہہ رہے ہیں یہ تمہیں بندہ ملے گا یہی کلام پڑے گا اور یہ وہ آواز تھی میں تو بیچ پہ آئی ہوئی تھی مجھے نہیں پتا کوالی کیا ہوتی ہے یہ فیسٹیول ہو رہا ہے میں اس کو لائک بھی نہیں کرتی لیکن جب یہ آواز پڑھی ہے کان میں تو وہ مجھے میرا خواب یاد آیا کہ یہ تو وہ ہی آواز ہیں تو میں اس کو جا کے سنوں دیکھوں یہ بندہ وہ ہی ہے تو میں اسہ پہلے پھر جو نوروے کے بادشاہ تھی انہوں نے پھروت کیونکہ مسافرہ بہت اچھی تھی ان کو اپنا نوروے کا سیٹیزن بنایا پھر اس نے اسلام قبول کیا ماشا اللہ لوگ قوالی میں اسلام بھی قبول کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ قوالی سن رہے ہیں اور کلمہ پڑھ لیا اس طرح نہیں ہوتا بقاعدہ لٹریچر ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں اللہ کی بات ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے مولا علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ڈیکشنری ہوتی ہیں اس کے لیے وہ لٹریچر ہوتے ہیں وہ جب پڑھتے ہیں جس کو اسلام کی سمجھ آتی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں وہ مسلم ہوئی اور اس کا وسیلہ ڈیفینیٹلی آپ بنے تو بہت ہی بڑی بات ہے تو کیوں نہ ہم ریکویسٹ کریں کہ یہ تھوڑا سا کلام ہم سن سکیں ٹھیک ہے اے من کم تو مولا اے من کم تو مولا فہدہ مولا 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 جہاں پہ ان کا ذکر آتا ہے تو وہ تو ہو جاتا ہے تو جو بھی مال کے کائنات نے جو چیزیں بنائیں یہ کسی نہ کسی سے متاثر ہو کے بنایا مولا 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 مجھے دھول تو چھوٹا بھی سنا جا سکتا ہے دھول تو چھوٹا بھی سنا جا سکتا ہے دھول تو دھول ہی ہے دھول تو دھول ہی ہے دھول تو چھوٹا مجھے تو ساری میوزیک ہے میں سب کو بسند کرتی ہوں اور خاص طور پر مجھے ساری مجھے بہت اچھی ہوں اور دوسرے بھی جو آجکل کی بھی سر آجکل جو سر آجکل اچھی لگتے ہیں لیکن زیادہ اچھی بھی جو سر آجکل وہ سنے جا سکتے ہیں اپنے کے سر آجکل شراب مجھے کچھ اچھی بازیں بہت سر آجکل بر آجکل سے بھی سر آجکل سر بھی آجکل عزوج چیزا سر آجکل اور آج تو ایک اتنی خوبصورت سی پرسنیلٹی آپ کے سامنے بیٹھتی ہے آج تو دل سے گائیں گے دل سے گائیں گے دل سے گائیں گے آج تو یہ خود جانا ہے میرونہ چاہیے اتنے عرصے بعد اور وہ تیڈی کےٹ بھی آپ رکسار جی کو کریں بڑا ہی مشکل کام ہے اور یہ آپ کا کام ہے جو میں زیب نہیں دیتا اچھا کو شیر شیر ایسا کہہ دیجئے ان کی شان کریں شیر تو آپ شیر نہیں جی ہم گنگن آ کے سنیں گے شیر مدی باب ہر کسی کو اتنے پیار سے ڈیڈی کیٹ کرتے ہیں تو آج تو یہ دل سے نکھی رہا دا ہے آج تو کرنا بنتا ہے بلکل آج تو کرنا بنتا ہے آج لائے آج لائے آج لائے آج لائے آپ وقت عنہ عمل سے زندگی بنتی ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز جی سنائے آپ تو آپ دیکھ لیں اب تو بانتا ہی ہے رائسان آپ کو کوشت کر رہے ہیں تھوڑا سلتر ہمیں کیا بات ہے؟ چلتے پھر تیکتر خانسانہ بیگ وہ بھی نزاکر سے دیکھیں وہ بات آئے کسی نظرہ ویسے جا تبیت خلابات دول ہوا اس پار زمانے کیسے ہیں؟ اجڑ شہ کے اجڑ شہ کے یار پرانے کیسے ہیں؟ چلتے پر شہد کسی نظرہ اجڑ شہ کے یار پرانے کیسے ہیں؟ اجڑ شہد بچے 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 بنکل کو دیکھا ہے اور اس کے ساتھ دیکھا ہے لیکن اور ایران کے لئے یہ فن ان کے اندر ہے یہ بہت مشکل ہے لیکن وہ اپنے کو کہا ہے آپ کو یہ کہہ ہے آپ کو بتائیں کہ اپنے لوگ ہاں یہ ہے اور اس طرح اب آپ کو بتائیں اس طرح یہ اپنے پر اگلی نیوک بلکل آپ گاتے ہیں تیرے سوا دنیا میں کچھ بھی نہیں یہ تو ہوتا یہ تو تاڑے اندر تکا لیا میں تاڑے اندر تکا لیا نہیں آپ کے لئے کہہ رہا ہے اگر آپ میرے لئے کہہ یہ تو میں نے آپ کے طرف مو کریا بلکل آپ کی سائٹ سے خان صاحب نے دیڈی کیا براستا شیرمیاداد براستا شیرمیاداد براستا شیرمیاداد خارڈی فریاد اور اب ہماری جو پیاری سی رکسار جی ہیں وہ ایک بڑا ہی پیارا سا سانگ دیڈی کیٹ کریں گے آپ کو پتے کس کو کس کو؟ شیرمیاداد جی رکسار جی دھڑکنے کا سبب یاد آیا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا جب آپ نے بھی پڑا سوانگ میں نے بھی پڑا انہوں نے بھی پڑا تو دل دھڑکنے کا سبب دل دل ہوا اچھے گو مزید وہ ہی بات ہے ان کے لئے سارا یہاں باہ جی باکیا رائے صاحب نے کہا پردیس ہی ہو کہا تو وہ فیر بھی ہوتھے انہوں نے مہو جالا ریدم ہم نے جو مردی سنائیں یہ ہی ہے یہ ہماری چھوٹکیاں آپ کو کتنا فریش ہے بچہ چھوپ کر آئید ہے اچھا جی یہاں پہ اتنے پیارے پیارے سے سانگز ہو رہے ہیں تو ایک اور بڑے پیارے سے سنگر اپنے سوہیل بھی سنگیں بہت اچھا جاتی ہے میں اتنی دیر سے شارہ کر رہا تھا بس دیکھم بھلی چنی اپنے پیارے سے مرے ہی ہے آپ کتنا پڑے گا بیلکل پڑے گا کچھ نہیں آیا تو اس نے بھکا لیا اور یہ ہاں آپ پہ چھوٹے یہ میں آپ پہ لئے گاؤں گا یہ ہے بلیس پہیو پاکا سے پہلے یہ میرا اپنا ہی ہے اچھا تو اتنا سو اور بھی سوٹھے اتنا سو اتنا سو پیار کا ہوا پیار کا ہوا یہ اثر ہے مجھ کو نہیں خبر ہے پیار کا ہوا یہ اثر ہے مجھ کو نہیں خبر ہے دل دے کے دل لے کے دل دے کے دل لے کے ہو گئے ہے دیوانے کاشیر کیا بائی آمن claws رynam سیکھنٹ ہے رآن کچھیں شکریر کیا بائیدار ه راک ہے زی oss边 کھڑ روڑی ہے اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے مجھے کچھ نہیں کہا ہمارے پروگرام کو آپ نے بہت پسند کیا ہوگا یہاں پر ٹائم ہو آئے ہمیشہ کی طرح سے ایک چھوٹی سی کھٹی مٹھی بریک کا لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم سنیں گے خان صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت سا سانگ اور یہ ہمیں خان صاحب ہی بتائیں گے کہ کون سا سانگ تو آپ انجوائی کیجئے سانگ اور اس کے بعد فوری طور پر ہم جائیں گے بریک کے لیے بٹ کیپ پوچھنگ روائل کیفے تُمیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہ تُمیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہ تُمیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میں آ کر تُ دیکھو تڑپنے پہ میرے نا پھر تم ہسو گے کبھی دل کسی سے لگا کر تُ دیکھو تُمیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میں آ کر تُ دیکھو موسیقی موسیقی وفاؤں کی ہم سے توقع نہیں ہے مگر ایک بار آزما کر تُ دیکھو موسیقی موسیقی زمانے کو اپنا بنا کر تُ دیکھا ہمیں بھی تم اپنا بنا کر تُ دیکھو تُمیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میں آ کر تُ دیکھو موسیقی 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 جو علفت میں ہر ایک ستم ہے گوارہ یہ سب کچھ ہے پاسے وفا تم سے ورنا جو بھلفت میں ہر ایک ستم ہے گوارا یہ سب کچھ ہے پاسے وفا تم سے ورنا ستاتے ہو دن راب جس طرح مجھ کو کسی غیر کو یوں ستا کر تو دیکھو تمہیں دل لگی گو جانی پڑے گی محبت تیرا خومیا کر تو دیکھو اگرچہ کسی بات پر وہ خفا ہے تو اچھا یہی ہے تم اپنی سکر کر لو اگرچہ کسی بات پر وہ خفا ہے تو اچھا یہی ہے تم اپنی سکر کر لو وہ مانے نہ مانے یہ مرضی ہے ان کی مگر ان کو پر نمنا کر تو دیکھو تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت تیرا خومیا کر تو دیکھو موسیقی موسیقی